اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے ایکسرسائز 1.20 کے کوئیسٹن نمبر 3 سے لے کر کوئیسٹن نمبر 7 تک تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آنے والی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں شکریہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر 3 کوئیسٹن نمبر 3 میں میٹرکس اے دیا گیا ہے اچھا اور کوئیسٹن سے ہم سالف کریں گے گیو دی ایلیمنٹس یعنی ہم یہ معلوم کریں گے اے 1.2 کہ اے 1.2 اس میں کیا ہے اے 2.3 کہ اے 2.3 ایلیمنٹس کیا ہے اے 3.2 اے 4.3 اے 1.3 اے 3.3 تو اس میٹرکس سے ہم یہ ایلیمنٹس معلوم کریں گے تو فرسٹ اف آلہ ہم اس میٹرکس میں دیکھتے ہیں کہ اس میٹرکس میں اے 1.2 کیا ہے تو اچھا یہ فرسٹ رو یہ سیکنڈ رو یہ ترڈ رو یہ فورت رو تو اے 1.1 یعنی فرسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ اے 1.2 فرسٹ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ اے 1.3 فرسٹ رو کا ترڈ ایلیمنٹ اے 2.1 فرسٹ رو کا سیکنڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ اے 2.2 سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ اے 2.3 سیکنڈ رو کا ترڈ ایلیمیٹ اس کے بعد اے بتو اے تری وانو سکرل اوکا تھرڈ روکا فرس کلیمنٹ اے تری تو سگرل ترڈ روکا سیکنڈ الروم lim�ٹ ایتری تری ترڈ روکا ترڈ 令 میٹ اے فور وان فرسٹ روڈ فارت روکا فرسٹ اللی منٹ اے فور تو فور کروکا سیکنڈ dimensional اے فور اے فور تری اے فور ترکا ترد ایلیمنٹ تو اس میں ہم ایٹو تری ایوانا ایوانا ٹو ہمارے پاس یعنی فرسٹ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ وہ ہمارے پاس ٹو ہے تو اس کا آنسر آئے گا ٹو اس کے بعد سیکنڈ ایٹو تری یعنی سیکنڈ رو کا ترد ایلیمنٹ تو سیکنڈ رو کا ترد ایلیمنٹ ہمارے پاس یہاں پر زیرو آتا ہے تو will be equal to zero اس کے بعد ایٹو تری یعنی ترد رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ تو ترد رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ ہمارے پاس one آتا ہے اس کے بعد ایٹو تری یعنی فورت رو کا ترد ایلیمنٹ فورت رو کا فورت رو کا ترد ایلیمنٹ تو will be equal to six اس کے بعد ایٹو تری یعنی فورت رو کا ترد ایلیمنٹ وہ minus one کے برابر آتا ہے اس کے بعد ایٹو تری ایٹو تری یعنی ترد رو کا ترد ایلیمنٹ تو ترد رو کا ترد ایلیمنٹ ہمارے پاس ایکول آتا ہے five کے اس کے بعد ہم سالف کرتے ہیں question number four انچہ تو question number four ہے which matrices are equal if a is equal to two four one two five four one three b is equal to two five four three c is equal to one plus one two plus three four and fourth element ہے two plus one d is equal to two four plus one one and three تو اس question میں ہمیں دیا گیا ہے کہ اس میں سے کون سے matrices ایک دوسرے کے برابر ہے یا equal ہے تو ہم first of all definition ہم نے کی تھی پچھلے لیکچر میں equal matrices کی کہ two matrices آپس میں برابر ہوتے ہیں ایفا دیار آڈر آرہ سیما آڈر آرہ سیم یعنی فرسٹ کنڈیشن کیا ہے کہ اس کا آڈر سیم ہو کرسپانڈنگ ایلیمنٹس آرہ ایکل تو یہاں پر دیکھیں فرسٹ اف آلہ ہم چیک کرتے ہیں وہ matrices کو کہ ان میں سے کون سے کے آرڈر سیم ہے تو یہاں پر اس کا آرڈر ہے two by two یعنی two rows two column 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 تو ہر ایف میٹرکس کا آرڈر جو ہے وہ سیم ہے اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن جو ہے کہ corresponding element سیکل ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے یعنی فرسٹ رو کا فرسٹ element اور فرسٹ رو کا سیکنڈ بینٹرکس میں فرسٹ رو کا فرسٹ element یہ ایکل ہوگا یعنی ہر element بھی ایکل ہوگا اور آرڈر بھی سیم ہوگا یہاں پر دیکھیں one ہے تو یہاں بھی ضروری ہے کہ two کی جگہ one ہو یہاں five ہے تو یہاں بھی five ہوگا یہاں one ہے تو یہاں بھی one ہوگا تو اس طرح ہم چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سے matrices آپس میں ایکل ہے تو فرسٹ فالہ یہاں پر فرسٹ element one اور یہاں پر اگر ہم چیک کر لیں تو اچھا یہاں پر one ہوگا یہاں پر one تو فرسٹ element اور یہاں فرسٹ element اپس میں ایکل ہے اس طرح سیکنڈ چیک کر لیں فرسٹ element second element five یہاں پر second element four plus one is equal to five تو second element بھی equal اسی طرح third element یہاں پر one یہاں پر third element one fourth element یہاں three یہاں پر بھی three this implies that this implies that a is equal to matrix d اسی طرح matrix بھی اگر ہم چیک کر لیں تو یہاں پر first element two یہاں پر one plus one سے two first element equal second element یہاں پر five یہاں پر two plus three سے five تو second element same third element four یہاں پر four third of fourth element two plus one three یہاں پر بھی three تو this implies that b is equal to c یعنی matrix a برابر ہے matrix d کے اور matrix b برابر ہے matrix c کے تو matrix a اور d اپس میں equal اور matrix b اور c اپس میں equal اس کے بعد ہم کرتے ہیں question number five اچھا تو question number five دیا گیا ہے اس میں دو matrices given ہے matrix a b given ہے matrix b b given ہے یہاں پر دیا گیا ہے for what value of u v and w matrix a and b are equal یعنی وہ کون سے values ہوں گے u v اور w ہوئے جس کے لیے ہے یہ matrix a اور b آپس میں برابر ہوں یعنی ہم ویکی کونسی value لگا ہے ویکی اور w کی وہ کونسی قیمتیں لگا ہے کہ یہ دو matrices آپس میں برابر آ جائے تو اس کی solution کرتے ہیں first of all equal matrix کی definition کرتے ہیں یعنی two matrices are equal if there corresponding elements are equal یعنی دو matrices آپس میں برابر ہوں گے اگر اس کے corresponding elements جو ہوں واپس میں equal ہوں corresponding elements سے کیا مراد یعنی یہاں پر اگر two ہے تو یہاں پر اس کے متبادل two ہوگا یہاں پر اگر منفطری ہے یہاں پر منفطری ہے اس طرح ایک corresponding elements ساپس میں equal ہوں گے تو اس لحاظ سے اگر ہم equation بنایا ہے first element first کے برابر ہوگا یعنی two will be equal ہوگا اچھا two equal ہوگا week ہے two will be equal to week اسی طرح منفط اچھا یہ equation number first منفطری یعنی second element second کے ساتھ compare کر لے وہ equal ہوگا منفطری ہے اسی طرح you will be equal to یہاں پر third element five اس کو equation number third اسی طرح zero will be equal to w اچھا تو یہاں پر two is equal to v کے لیے ہے یعنی اگر two کی جگہ v کی جگہ ہم اگر two put کر لے یا v کی جگہ ہم five پوٹ کر رہی ہے اور w کی جگہ ہم zero put کر لے تو یہ دو ایکویشن یہ دو matrices آپس میں equal ہوں گے یعنی if we put two is equal to v zero is equal to w u is equal to five then matrix six a and b will be equal to six a and a and b will be equal to equal to یعنی اگر ہم two کی جگہ v put کر لے v کی جگہ two put کر لے w کی جگہ zero put کر لے اور u کی جگہ five put کر لے تو یہ دو matrices آپس میں بھرابر ہوں گی اس کے بعد کرتے ہیں question number six اچھا تو question number six ہے two matrices دی گئے ہیں آپس میں equal ہیں یہاں پر ہم کریں گے ہم معلوم کریں گے a b c x y z variables جو ہے یہ six variables یہاں پر ہیں ہم اس کے values find out کرتے ہیں تو first of all یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ دو matrices آپس میں برابر ہیں تو اگر آپس میں equal ہے تو اس کے corresponding elements آپس میں equal ہوں گے یعنی first element first کے ساتھ second second کے ساتھ third element third کے ساتھ آپس میں equal ہوں گے تو solution کرتے ہیں یعنی first element یہاں پر x plus 3 is equal to یہاں پر کیا ہے zero یعنی x plus 3 is equal to zero this implies that x is equal to 3 کی value اگر ہم یہاں ہاں پر shift کر لے تو منفی 3 x کی value منفی 3 اسی طرح second element second کے ساتھ compare کرتے ہیں z plus 4 is equal to 6 this implies that z is equal to 6 منفی 4 یہاں پر shift کرتے ہوں منفی 4 this implies that z is equal to 6 منفی 4 2 اس کے بعد یعنی z کی value ہمارے پاس آگئی zero اچھ اب third element third کے ساتھ 2y minus 7 is equal to 3y منفی 2 تو یہاں پر ہم اس کو solve کرتے ہیں 2y 3y یہاں shift کرتے ہیں منفی 3y is equal to منفی 2 7 منفی 7 یہاں shift کرتے ہیں تو plus 7 اچھا 2y منفی 3y سے answer آتا ہے منفی 1y is equal to 2 plus 7 اچھا منفی 2 plus 7 سے منفی 5 منفی منفی کٹو یہاں پر آئے گا y is equal to 5 تو y کی ہمارے پاس value آگئی 5 اسی طرح ہم معلوم کرتے ہیں آآ آ 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 تو اے منفی ون ویل بے ایکل ٹو اچھا یہاں پر اے ویل بے ایکل ٹو منفی تری اور منفی ون یہاں شیفٹ کر لے تو پلاس ون یعنی اے ایز ایکل ٹو منفی تری پلاس ون سے ہمارے پاس آنسر آئے گا منفی ٹو اسی طرح زیرو ویل بے ایکل ٹو یعنی سیکنڈ رو کا ترد ایلیمنٹ سیکنڈ رو کے ترد ایلیمنٹ کے ایکل آئے گا زیرو ویل بے ایکل ٹو ٹو سی پلاس ٹو تو یہاں پر اگر ہم شیفٹ کر لے ٹو کو یہاں پہ شیفٹ کر لے تو ٹو سی ہمارے پاس آئے گا منفی ٹو سی ہمارے پاس آئے گا منفی ٹو کے ٹو اور ٹو کینسل یہاں پر سی ویل بے ایکل ٹو منفی ون اچھا اسی طرح بی منفی تری اس ایکل ٹو یعنی یعنی بی منفی ٹری ویل بے ایکل ٹو یعنی ترڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ ترڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ ترڈ رو کے فرسٹ ایلیمنٹ کے ایکل ہوگا بی منفی ٹری اس ایکل ٹو ٹو بے ٹو بے پلاس فور کے تو ٹو بی یہاں پر ہم شیفٹ کرتے ہیں یعنی ٹو بے منفی بے ویل بے ایکل ٹو اچھا منفی تری اور یہ فور یہاں پہ شیفٹ کرتے ہیں منفی فور تو ٹو بی ٹو بی منفی بی سے ہمارے پاس یہاں پر ایکچولی ورنہ ایکزیسٹ کرتا ہے تو ٹو بی منفی ون بی سے ہمارے پاس انسرائے گا بی یا ون بی وہ یہاں پہ منفی سیون اچھا اچھا اسی طرح اچھا تو یہ ہمارے پاس ایکس کی ویلیو ہو گئیں ایکس کی ویلیو یہ وائی کی ویلیو یہ زیڈ کی ویلیو اسی طرح ا کی ویلیو بی کی ویلیو اور سی کی ویلیو ہم نے فائنڈ ڈاؤٹ کر لیں